بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بینگن کا بھرتا آسان ریسی بھی سب سے پہلے ہم بینگن جلا لیتے ہیں ان کا بھرتا بنا لیتے ہیں میں تندور کے اندر رکھے ان کا بھرتا بناوں گی انہیں جلاوں گی پکاؤں گی بینگنوں کو چولے کے اوپر میں بینگن نہیں رکھتی اندر سارا چولہ بھی گندہ ہو جاتا ہے اور دیر بھی لگتی ہے ادھر میں نے سارے بینگن رکھ دی ہیں کیونکہ میرا تندور باہر پڑا ہوا ہے اس لیے باہری سارا گند ہوگا تندور میں نے آن کر دیا ہے دس میٹ کے اندر اندر یہ سارے بینگن تیار ہو جائیں گے اب میں تندور کو کور کر دیتی ہوں سارے بینگن اندر آگے ہیں تندور کو آگ لگا دیئے اب بینگن چیک کرتے ہیں دس میٹ ہو گئے ہیں پہلے ایک سائیڈ سے آرام سے ڈھکن اٹھائیں گے ایک دم سے ڈھکن نہیں اٹھانا کیونکہ اندر آگ بھری ہوتی ہے یہ دیکھیں سارے بینگن پک گئے ہیں اب میں چول آف کر دیتی ہوں تندور آف کر دیتی ہوں اور اوپر ڈھکن رکھ دیتی ہوں بند کر دیتی ہوں میں نے تندور آف کر دیا تھا اور ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب تندور ٹھنڈا ہو گیا ہے بینگن بھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بھرتا بان گیا ہے بینگن پک گئے ہیں یہ سارے نکال لیے ہیں اب ہم ان بینگنوں کو صاف کرتے ہیں ان کچھل کا اتارتے ہیں یہ سارے بینگن صاف ہو گئے ہیں اب آرام سے ایک ایک بینگن میں کھول لوں گی اور چیک کروں گی ماشاءاللہ اندر سے بلکل صاف ہیں کوئی بینگن بھی خراب نہیں ہے سارے بینگن چیک کر لیے ہیں اب ان کو میش کر لیں گے بہت ہی آسان ریسیپی مزیدار بینگن کا بھرتا اب اچھے سے بینگن میں شو گئے ہیں اب میں بینگن کا مسالہ تیار کروں گی سب سے پہلے کوکنگ آئل گرم کر لیں گے اب اس میں پیاس ڈال دیتے ہیں بینگن کے بھرتے میں گرم سالہ اور لسن میں نہیں ڈالتی پیاز ہلکے براؤن کرنے نمک میرچ کوٹی میرچ ہل دی تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں سبزیوں کا اچھے سے مسالہ تیار نہیں کرتے وہ موٹا ہی موٹا رہنے دیتے ہیں اب اس میں ٹماٹر پیسٹ ڈالتے ہیں سوری ٹماٹر پیسٹ نہیں کٹے ہوئی ٹماٹر ہم نے گریوی نہیں بنانا شوربہ نہیں بنانا اس لیے ہم ٹماٹر کٹے ہوئے ڈا رہے ہیں پیسٹ نہیں ڈا رہے ہیں اچھے سے مسالہ تیار ہو گیا ہے اب اس میں ہم بینگن ڈال دیتے ہیں بھئی یہ کہ بہت اچھا بھی مسالہ نہیں بننا ہوتا یہ کہ جو ہم نے مسالے ڈالے نمک میرچ ان کا کچھا ذائقہ نہ آئے اب تھوڑی دیر ہلکی آنچ میں ان ساری چیزوں کو پکائیں گے بینگن تو آر ایڈی پہلی پکے ہوئی ہیں پانچ ایک میٹ کے لیے پکاتے ہیں ماشاءاللہ مارا بھرتا تیار ہو گیا ہے بینگن کا بھرتا تیار ہو گیا ہے سبز میرچ اور سبز دھنیا ڈال دیتے ہیں آسان ریسی بھی زبردست بھرتا ان کو مکس کر دیے اور پانچ میٹ کے لیے دم پہ رکھ دیتے ہیں بینگن کا بھرتا تیار ہو گیا ہے آپ بھی ٹرائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی موسیقی